بینگولی ٹائگرز ڈالر کو نیجل آنے کا مشن سمگلرز اور زخیر اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ سمگلرز سہولتکار سرکاری افسروں اور سرپرستوں کو نشان دہی کر لی گئی فہرستیں تیار طویل کریک ڈاؤن کیا جائے گا جناس اور کرنسی کے کاروبار میں اہم پالیسی اصلاحات بھی جاری زمینی سمندری اور ہوای اٹھوں پر نگرانی کے نظام کو اپڈریٹ کرنے کا عمل بھی جاری حکومت نے بڑے بیمانے پر پالیسیاں مرتب کر لیں سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی کسی بھی صورت اجازت بھی جائے نہیں دی جائے گی ادھر امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر مزید سات روپے سستہ دو سو سولہ روپے پر آ گیا پیٹرولیو مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مزید مہنگائی بڑھے گی ملک میں افرات زر کی شرعہ ستائیس سے بڑھ کر اکتس تک جانے کا خدشہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ دو بار اضافے سے پرانسپورٹ کے قرائے بڑھے وزارت خزانہ نے ملکی معاشی صورتحال پر مہانہ ریپورٹ جاری کر دی تابق وزیر علیہ بنجاب چوتری پرویز الہی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور انصداد دہشنگردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حقائق جاننے کے لیے ملزم کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے پولیس ملزم پر ویز الہی کا میری کب چیک اپ بھی کر آئے چوہدری پر ویز الہی کو آج سپنیبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے اسلام آباد ہائی گوٹ نے ریپورٹ کمیشنر کو تھری ایم پیو کا اختیار استعمال کرنے سے روح دیا ایم پیو اختیار سے متعلق قانونی معاونتی طلب جسٹس بابر ستار نے ریپورٹ کمیشنر اسلام آباد سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کہاں سے آپ یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں آئندہ سماد سے قبل کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے چہریہ رافلی وی اور شاندانہ گلزار کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں آئندہ سماد تک کی توسیح ایس ایس پی آپریشنز کو شاندانہ گلزار کے موبائل فونز واپس دلانے کا حکم بیبلز فارٹی کے سابق وزراء کے گھروں پر چھاپوں کی خبریں بے بنیاد ہیں رانوما بیبلز فارٹی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں پوزشتہ الیکشن میں ہمارے بہت سارے دوست جیلو میں رہ کر جیتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سندھ کو تباہ کر دیا ہم یہاں مکمل سویپ کریں گے ناصر حسین شاہ کا الیکشن کمیشن سے انتخابی سکیزول جاری کرنے کا بھی مطالبہ مہنگائی کا دفاع کرنا زیادتی ہے ہم سے پہلے دور میں آئی ایم ایف سے معاہدے کی دجیاں اڑائی گئیں جس سے اعتماد کا فختانت ہوا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پی جی ایم حکومت نے اعتماد کو بحال کیا پولیسیز کے فختان کے باعث ترقیقہ سفر جاری رہا میں آج بھی ناؤمید نہیں ہوں ہزاروں اکڑ زمین ہے ہم سہرا کو سر سبز کر سکتے ہیں ہم بہت سی ٹرینیں مسٹ کر چکے ہیں لیکن اب مزید مسٹ نہیں کر سکتے ہیں وطن کے لیے جانوں کے نظرانے دینے والوں کو قوم کا سلام نگرہ وزیرا پنجاب اور کور کمانڈ لاہور کی کینٹ میں یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی کیپٹر محمد سرور شہید نشان حضر کے مزار پر یوم اتفاقی مناسبت سے تقریب شہید کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی بھی کی میجر شبیز شریف شہید نشان حضر کے مزار پر بھی پروکار تقریب میجر جنرل محمد شجاہ انظر کی حاضری سوابی میں کیپٹر کرنل شیر خان نشان حضر کے مزار پر برگیڈیر سادی دکرم کی آزری شہدہ کے مزاروں پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی گئی پاک فوج کے چاک و چوبند دستوں کی شہدہ کو سلام بجلی کی چوری رکنے تک لوگوں کو سختی بجلی نہیں مل سکتی نگرہ وزیراعظم نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے نگرہ وزیرا تبانائی محمد علی کہتے ہیں پانسو نماسی عرب روپے کی بجلی چوری کی جا رہی ہے بجلی چوری اور بلعدہ نہ کرنے کے باعث دیگر صارفین پر بوجھ پڑتا ہے ہر علاقے میں آلگ الگ سطح پر بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی چوری کا آلہ سطح پر نوٹس دیا گیا جو بجلی کے بلعدہ نہیں کرتے ہیں ان سے ریکاوری کریں گے افسران بجلی چوری میں ملوث ہیں اس لیے ساٹھ سے اسی فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے برکیٹ قوانین سے بے خبری افغان ٹیم کو لے ڈوبی ایزیا کب سے باہر ہو گئی افغان ہیٹ کوچ کا بھی لاعلمی کا ازاد جونتن کوٹ کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چھکا مار کر 38 اوور میں کھیل مکمل کر سکتے تھے ہمیں سینسس آشاریا ایک کے علاوہ کوئی اور کیلیشن بتائی ہی نہیں گئی تھی ٹورنمنٹ سے باہر ہونے پر مایوسی ہوئی ہے ہم ٹورنمنٹ میں بہتر پرفارم کر سکتے تھے ہمیں اپنی غلطیوں پر کابو پانا ہوگا